فتنة البتون والفروج فتنة قص بالحرام یہ دو اگلے فتنے ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے حضرت ابو بارزا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مستند احمد میں حدیث ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں تمہارے پیٹوں کو گمراہ کرنے والی خواہشات اور شرم کا کو گمراہ کرنے والی خواہشات کے فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہیں پیٹوں کو گمراہ کرنا یعنی کھانے پینے کے بارے میں حلال حرام کی فکر نہیں رہے گی کہ کھانے والی چیز جو ہے وہ حدود کے مطابق حلال ہے بھی کے نہیں اور یہ کہ اس کی آمدنی اس کا ذریعہ جو ہے وہ حلال ہے بھی کے نہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا نا تو پاکیزہ چیزیں کھانی جو ہے اس کا تصور نہیں رہے گا اور اگر آج ہم دیکھیں تو پاکیزہ چیزیں یعنی ساف ستری چیزیں کھانے کی بنسبت آج گلی سڑی روٹڈ پیوٹریفائیڈ متافون انفیکٹڈ بزاروں کی گلیوں کی کوچوں کی چھابڑیوں کی ریڑیوں کی اور ایون ڈائننگ آؤٹر ہوتلنگ جو ہے یہی صرف کھانا مقصد بن گیا اور کھاتے ہوئے حلال اور حرام کی پہجان تو جو نکلتی جا رہی ہے ہم بیداد پر مبنی ہم شرک پر مبنی چیزیں کھانے کے وقت لوگ جو ہیں وہ بلکل کسی قسم کی کوئی پرہیز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اور سب سے بڑھ کے رزق حرام کے جو دستر خان کے اوپر کھانا چھنا ہے اس کی آمدنی پیچھے سے جو سورس آف انکم تھی وہ حلال تھی بھی کی نہیں اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہے رزق حرام کی پروائی نہیں ہے آج بلکل خیانت بیمانی دھوکہ فراڈ کیا جاتا ہے رشوتیں لی جاتی ہیں غصب غبن کیا جاتا ہے حرام آمدنیاں کمائی جاتی ہیں اور پھر اس سے کھل کے جیو مزے سے جیو کھل کے پہنتے ہیں کھل کے کھاتے ہیں اور کوئی تردد اور کوئی فکر ہی نہیں ہوتا حالانکہ حدیث نے بتا دیا کہ وہ گوشت جو حرام مال پر پڑا ہے وہ اس پر جنت حرام ہے اور وہ جہنمی کی علاقی ہے لیکن آج والدین کو فکر ہی نہیں ہے کس خوراک اور کس رزق اور اپنے بچوں کی نشو نما کر رہے ہیں یہ قیامت ہے نا یہ قیامت کی علامات ہیں یہ قیامت سے پہلے حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روائے سے ترمزی میں حدیث آتی ہے کہ قیامت سے پہلے شب تاریخ کے ٹکڑوں کی مانند فتنیں ظاہر ہوں گے آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر ہوگا اور لوگ اپنا دین اور ایمان دولت دنیا کے بدلے بیج دیں گے تو آج یہی تو ہے مال جمع کرنے ہرس قوس تمہ بخل لالج کے چکر میں بیمانیاں اور دھوکے اور فراڈ کا ہر ہر طریقہ جو ہے اس کے اوپر ہم نے ہر شخص کے ہر شخص نے اس پر پی ایش ڈی کر رکھی ہے اسی طرح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کچھ پروہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حرام طریقے سے کمایا ہے یا حلال طریقے سے اور جو حلال کھانے والے ہیں وہ تھوڑے رہ جائیں گے اور حرام کھانے والے جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے اور بلکہ حلال کمائی کرنے والے پر لوگ حیرت کا شکار ہوں گے تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ تمہاری پیٹوں کو گمرا کرنے والی خواہشات ہے اور شرم گاؤں کو گمرا کرنے والی خواہشات ہے کہ وہ زنا ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان تمام حواظ کے ساتھ زنا کرتا ہے دیکھنا نگاہوں کا زنا ہے سننا کانوں کا زنا ہے بولنا زبان کا زنا ہے چھونا ہاتھ کا زنا ہے چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے اور پھر اس کے بعد شرم گاہیں اس کی تکمیل کرتی ہیں یہ تکمیل سے رکھ جاتی ہیں تو آج یہ سارے کے سارے جو زنا کے متخرق فیکٹرز ہیں یہ سب سر چڑھ کے آ رہے ہیں ہر شکل میں نگاہوں کا چلنا بولنا دیکھنا یہ سب شکل میں زنا جو خیرائج ہے تو یہی پیٹوں کو گمراہ کرنے والی اور شرمگاہوں کو گمراہ کرنے والی خواہشات ہیں جو قیامت سے پہلے بہت زیادہ عام ہو جائیں گی